اور آپ میں ہوں صفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر کیا ایکزکٹ پول کی کھلے گی پول جی ہاں پہلے بھی ایکزکٹ پول کی پول کھلی ہے اس کے باوجود گودی میڈیا بے شرمی کے ساتھ ایکزکٹ پول پیش کرتا آ رہا ہے پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے یا کس راجنیتک پارٹی کا دباؤ رہتا ہے جس کے سامنے سچ بولنے کی حمد نہیں کر پاتے اور انہیں چناؤ نتیجے آنے کے بعد دائیں اور بائیں دیکھنا پڑتا ہے اس کے باوجود بے شرمی کے ساتھ ایکزکٹ پول پیش کرنے کی رسم ختم نہیں ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکزکٹ پول کیا بتا رہے ہیں اور کتنے صحیح ثابت ہوں گے حالانکی پانچ راجیوں میں چناؤ ہوا ہے لیکن چرچہ میں اتر پردیش کا چناؤ ہے ساری پارٹیوں کا دھیان اتر پردیش کے چناؤ نتیجوں پر کنریت ہے اور سب کو اس کا انتظار ہے ویسے تو چناؤ کی خبریں پل پل کی لوگوں کو ملتی رہی ہیں اس کے باوجود لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا کا کیا اندازہ ہے انہیں ایکزکٹ پول پر وشواس نہیں ہیں لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کس پارٹی کا سمرتھن کرتا رہا ہے بڑھا چلا کر اور کتنی سیٹیں دے جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی کا نیتہ ایکزکٹ پول کو غلط بتاتے ہوئے اپنی پارٹی کو بہمت ملتا بتا رہا ہے بی جے پی بھی ایکزکٹ پول کو غلط بتا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اسے زیادہ سیٹیں ملیں گی دوسری طرح سپاک گٹ بھندن کا کہنا ہے کہ ایکزکٹ پول پوری طرح غلط ہے اس کی سرکار بن رہی ہے چناؤ کی کوریج پر بھی لوگوں نے گودی میڈیا پر سوال کھڑے کیے تھے لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ سچی خبریں پیش نہیں کی جا رہی ہیں اور بھاجپا کے پکش میں خبریں پیش کی جا رہی ہیں مددہ تھا کہ ویروت کو میڈیا نہیں دکھا رہا ہے اسی طرح چناؤں کے دوران یہ بھی عاروپ لگا تھا کہ جگہ جگہ ای بی ایم خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کو مددان کرنے میں دکت ہو رہی ہے اسے بھی میڈیا صرف اس لیے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ اس سے بھاجپا سرکار اور چناؤ آئیو کی فضیعت ہوگی اس سمائے ان باتوں پر چرچہ نہیں کرنا ہے بلکہ چرچہ کرنا ہے تو ایکزک پول پر کی آخر زیادہ تر چینلوں کے ایکزک پول ایک جیسے کیوں ہیں وہ سب ہی بہومت کے ساتھ بھاجپا کی سرکار بنواتے کیوں دکھائی دے رہے ہیں کیا ایسا کسی دباؤ میں کر رہے ہیں یا اب میڈیا نشپکش خبریں پیش کرنے کی طاقت کھو چکا ہے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایکزک پول غلط ثابت ہونے پر ایکزک پول پیش کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایکزک پول میں کیا بتایا گیا ہے میڈیا کی معنی تو اتہ پردیش میں بھاجپا کی لہر بھی دکھائی دی اور اسے ووٹ بھی ملا بھاجپا کٹ بندن کو 235 سے 264 سیٹیں ایکزک پول میں دی گئی ہیں سپا کو 86 سے 149 سیٹیں دی گئی ہیں اس سے صاف ہو گیا کی زیادہ تر بھاجپا کو بہمت دے رہے ہیں اور بھاجپا کی دوبارہ سرکار بنواتے دکھ رہے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ سبھی ایکزک پول یہ مان رہے ہیں کہ بھاجپا کی سیٹیں گھٹ رہی ہیں اسی طرح ایکزک پول میں سپا گھٹ بندن کی سیٹیں بڑھتے دکھایا جا رہا ہے لیکن ایکزک پول بتا رہے ہیں سپا گھٹ بندن کی سرکار نہیں بن رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایکزک پول کو کتنا صحیح مانا جائے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایکزک پول ہمیشہ غلط ثابت ہوئے ہیں اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اسے بہکاوے والا ایکزک پول کہا جا سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس سے ایکزک پول دکھانے والے اور اپنے پکش میں ایکزک پول پیش کروانے والوں کو کیا لاب ہوگا اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کروانے والے آخری موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جس کی طرف کچھ لوگوں نے اشارہ کیا ہے ہم اسے بھی دکھائیں گے لیکن پہلے بتا دیں کہ چاہے پور میں پسچی منگال کا ایکزک پول ہو یا پنجاب کا دلی کا ہو یا مہاراست کا یہ پوری طرح سے غلط ثابت ہوئے ہیں پسچی منگال میں ممتہ کی ٹی ایم سی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہیں بہمت نہیں مل رہا ہے اور بھاج پاک بہمت حاصل کر کے سرکار بنائے گی ایسا نہیں ہوا اسی طرح مہاراست میں کہا گیا تھا کہ بھاج پاک گھڑ بندن کو بہمت مل رہا ہے اسے بہمت نہیں ملا اس سے صاف ہے کہ زیادہ تر ایکزک پول لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے آقلن صحیح ثابت نہیں ہوتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ووٹر جانبوچ کر میڈیا کو بدنام کرنے کے لیے ایسی حرکت کرتے ہیں آپ پوچھیں گے کیسی حرکت تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ووٹر میڈیا کو غلط تتھ بتاتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں سپا کو اور بتاتے ہیں بھاج پا کو تب ہی تو آقلے غلط ثابت ہوتے ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹر سروے کے دوران سروے کرنے والوں اور ایکزک پول پیش کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے غلط ایکزک پول پیش کرنا اب یہ بھی سن لیجئے کہ بہمت حاصل کرنے کا ایکزک پول کیوں پیش کیا جاتا ہے سنیں فور پی ایم کے سنجے شرمہ کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ سارے میڈیا کو پہلے ہی منیج کر لیا گیا تھا پیر کو میرے پاس ایک بہت بڑے افسر کا فون آیا ہے ڈلی سے انہوں نے کہا منیج ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کیا منیج ہو گیا سارے ٹی وی چینل ایکزک پول پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بمپر وجہ دلائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچن بھومت دکھائیں گے اور ایسا دکھانے کیلئے کیا ہوگا بولے تم جانتے نہیں ہو کتنا پیسہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ کتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے اپنی وچاردھارہ کو بنانے کیلئے میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جب ایکزک پول آ جائے گا تو ایک سندیش چلا جائے گا نوکر شاہی میں نچھلے اس طرح تک کہ بھارتی جنتہ پارٹی آ رہی ہے جو کرمچاری جو افسر اکلی شادف سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے کارکرتوں میں جو جوردست اصصہ ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا بہرحال ایکزک پول کبھی بھی سچائی بیان نہیں کرتا اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ گمراہ کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ ووٹر میڈیا کو گمراہ کرتا ہے اس لئے چناؤ نتیجوں کا انتظار کرنا چاہیے ایکزک پول اگر صحیح ثابت ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوگی سرکار کے خلاف کوئی ویرود نہیں تھا اتہ پردیش کی جنتہ مکمنتری یوگی سے خوش تھی اور یوگی کے مطابق یہ چناؤ اسی بنام بیس فزدی کا چناؤ تھا یعنی اسی فزدی لوگ ہندو ہو گئے اور انہوں نے ایک جھٹ ہو کر بھاچپا کا سمرتھن کیا یہ چناؤ ہندو بنام مسلمان کا چناؤ تھا اگر ایسا تھا تو یہ ایکزک پول صحیح ہے یہاں بھی میڈیا کی کمی سامنے آئے گی اور یہ کہا جائے گا کی میڈیا چناؤ کے دوران کوریج میں صحیح تتھ پیش کرنے میں ناکام رہا تب ہی اس نے ان دنوں سپا گٹ بندن کی لہر بتائی اور یہ بتایا کہ بھاجپا کے خلاف ناراضگی ہے لیکن ایکزک پول میں وہ تتھ دوسرے پیش کر رہا ہے آپ سے گزاری شاید کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شوئر کریں اور کمنٹ کریں موسیقی موسیقی